شائر اندھا ایک کوئی حیاتی دا میار ہونا چاہی دا کبودرہ سبحان اللہ اوہ خود پیپل پارٹی ہے کوئی نور نہیں گے کوئی نبائی گے کوئی شائر کیاندھا ہے ایک کوئی حیاتی دا میار ہونا چاہی دا ہے اللہ دے حبیب نالے پیار ہونا چاہی دا ہے سب کچھ وار کے سید صدیق دسیا سب کچھ سونے تو نسار ہونا چاہی دا ہے اور جملہ دیریاں دعایاں جیرے تیرے نام دیاں آقا میں فیلہ سجاندے نے کہیے سبحان اللہ جیرے تیرے نام دیاں میں فیلہ سجاندے نے اینا پیلی یادہ بیڑا پار ہونا چاہی دا ہے خطاوہ سے استقبال کیجئے عالم نبیل فاضل جلیل استاد علماء حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد مدسر المدنی نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ خوصیہ وہ بارگاہ ہے آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں بیانی کروں گا بیانی نہیں کیا ہے میں تو بس حاضری دے دی میں بس جا رہا ہوں تو یہ بس صرف اہمیت اجا کرنے کے لیے کہ آپ ایک نہیں دو دو مزے لیں تو آج یہ اہلِ بیعتِ اطحار کے وہ پھول کہ جن سے یہ نسل چلی اور سید آلہ حضرت فرماتے ہیں نا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینِ نور تیرا سب گرانا نور کا تو یہ جو نوری گرانا جن سے چلا نا وہ امامِ حسین ندی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ذکرِ خیر بھی اگر اس میں ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سواگا ہو جائے ایک ہی محفل میں دو دو لطف آ جائیں کہ یہ وہ امامِ حسین آج کچھ لوگ کہتے ہیں اور نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے کہ نماز میں نبی کا خیال آئے تو نعوذ باللہ بیل اور گدے کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے ایسے لوگ بھی ہماری درتی میں پائے جاتے ہیں لیکن اقبال کہتا ہے زبان سے کیے بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ارے دلو نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں سیرت نہ ہو تو عارض و رخصار سب غلط خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا یہ وہ امامِ حسین ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے کھیلتے ہوئے امامِ حسین آتے ہیں اور امامِ حسین آپ کی پوشتے انور پر سوار ہو جاتے ہیں اور حالت بھی کیسی ہے کہ سجدے کی آلت ہے اور نماز ویسے ہی افضل عبادت اور اس میں بھی افضل سجدہ ہے اور سجدے کی آلت میں میرے مصطفیٰ جانے رحمت جو نبیوں کے بھی زردار ہیں اور آپ کی پوشتے انور پر سوار گون ہیں حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر کیا ہوا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کئی مرتبہ محافل میں آپ نے سنا کہ پیاری آقا علیہ السلام نے تصویحات کو لمبا کرنا شروع کر دیا عموماً تین بار سبحان عربی العلا پڑھا جاتا ہے سات بار پڑھا جاتا ہے تین سات پانچ تین بار پانچ بار سات بار آپ نے سات نہیں آٹھ نو دس گیارہ بارہ نہیں بتلے کتنی تصویح پڑھی بہتر تصویحات پڑھ لیں امامِ حسین آپ کی پوشت پر سوار ہیں نبیوں کے سردار سجدے کی آلت میں ہیں اور آپ بتائیں پیارے آقا علیہ السلام سجدے کو لمبا کر رہے ہیں اور جب امامِ حسین خود نیچے تشریف لائے ایسا نہیں کہ بہتر تصویح ہو گئی تو آپ پیارے آقا نے سار اٹھا لیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا جب امامِ حسین خود نیچے تشریف لائے تو مصطفیٰ جانے رحمت نے سجدے سار اٹھایا اور جب سار اٹھایا تو پھر یہ بہتر تصویحات اس وقت تک پوری ہوئی تھی بعد میں پیارے آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ فاطمہ ان کو ذرا تھوڑا سمال کے رکھا کرو آج ہی آئے ہیں اور میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے پشت پہ سوار ہو گئے اور میں نے بہتر تصویحات پڑھی امامِ حالی مقام اس وقت تو بچے تھے مدنی منہ تھے لیکن وہ کیفیت ذرا غور کریں کہ وہ کربلا کا میدان تو جب اس وقت اس دین کا اہم ترین فرض نماز روزے سے بھی نماز کی عبادت افضل ہے اور اس افضل عبادت میں اللہ کے محبوب نے اپنے نوازے کا خیال رکھا تو یہ امامِ حسین جب میدانِ کربلا میں اسی دین پر جو ہے وہ حملہ ہو رہا تھا تو امامِ حسین اس دین کو بچانے کے لیے بہتر تن قربان کر دیئے اور گویا کہ آپ فرما رہے تھے نانا جان اگر آج آپ نے مجھے گرنے نہیں دیا تو جب آپ کے دین کو لوگ گرا رہے ہوں گے تو آقا آپ نے تو میرے لیے بہتر تسبیحات پڑی ہیں میں آپ کو دین کو بچانے کے لیے بہتر تل قربان کر دوں گا اور پھر دوسری مزے کی بات کہ امامِ حسین پشت پر سوار ہیں تو خیال میرے نبی کو کس کا تھا حضرت خیال کس کا تھا کس کا خیال تھا امتی کا امامِ حسین کا بڑا درجہ ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن امتی ہیں نسل مصطفیٰ کی آپ سے چلی ہے لیکن امتی ہیں اور میں کہتا ہوں جب نبی نماز پڑھ رہا ہو اور امتی کا خیال نبی کو آئے تو نبی کی خیال میں فرق آنے سے نہیں پڑتا نماز میں تو اگر نبی کا خیال امتی کو آجائے تو امتی کی نماز کو خرق کیسے پڑھے گا آل اقبال کہتے ہیں مجھے کام کیا تھا رکوع سے مجھے کیا خبر تھی سجود کی آقا تیرے نقش پا کے تلاش تھی جو کہا رہا ہے نماز میں اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے تو آج آپ کا جشنہ ولادت بھی ہے اللہ اس نیت سے بھی ہمیں تیاری کرنے سجنے سورنے اور اس کے لئے بھی سالسواب کی سعادتیں عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا من كان نبیم وآدم مین المائی والطین رحمتلل العالمین خاتم الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتاب المجید ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ علیہ وآظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم درود پاک بابد بلند پر لجے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابی یا حبیب اللہ بلندہ باسے تھا کہ سوستی بطور ہو جائے وعلا آلیکہ وآصحابی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابی یا نور اللہ وقت بلکل مختصر چند ساتیں آپ کے لوں گا سٹیٹ پر موجود عالم نبی فادل جلیل وائد شیری بیان حضرت علامہ بولانا محمد علی رضا قادری مدنی حافظہ اللہ موجود ہیں ان کا بھی خصوصی بیان ہوگا نماز اثر کا وقت قریب ہے تو نماز ابھی جیسا کہ آپ نے ذکر خیر امام علی مقام کا سنا کہ آپ نے دین کی بقاہ کے لئے اپنی جان کو قربان کیا تو دین کی بقاہ کیا ہے جس کے اندر نماز ہے روزہ ہے حاج ہے زکاة ہے انہی کے قیام کے لئے اپنے اپنی جان سے پردگی کسی اور چیز کے لئے تو نہیں کی جس طرح نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے اسی ستون کو بچانے کے لئے امام علی مقام امام اتشناکام امام حسین رضی اللہ تعالی نے اپنی اور اپنے رفاقہ کی اللہ کی راہ میں جان کو دے دیا بلا تمہید و تمثیل میں نے جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا جزت علاوت کیا اللہ فرماتا ہے ادخلو فی السلمی کافا اے لوگو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں کیا ہو جاؤ پورے پورے داخل ہو جاؤ میں اس بیان سے قبل حدیث پاک آپ کو بیان کر دیتا ہوں صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہیں آج ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے اندر موجود ہے کہ وہ پھر چھے کتابیں جن کو سیہائے ستہ آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا جی سیہائے ستہ جبکہ حضرت محدث آدم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمت اللہ جو اللہ کے بہت بڑی بلی عزریں ہیں ان کا مدار مبارک فیصلہ باد میں آپ فرماتے ہیں تین سو بیس سے زائد کتب حدیث کی ہیں کتنی تین سو بیس سے زائد اور صرف چھے کا پروپوگرنہ کیا جاتا ہے صرف خالی کنزل و مال یہ حدیث پاک کی کتاب ہے اس کے اندر کموں بیش چالیس ہزار سے زائد حدیث مبارکہ یعنی ساری ملاک بخاری مسلم نیسائی ابن اماجہ ابن دعوت ترمزی ان کے اندر ساری اتنی حدیثیں جتنی خالی اس ایک کتاب کے اندر ہے تو حضرت مولا پاک شیر غدا کررم اللہ تعالی وجہ والکریم امام علی مقام کے والد گرامی حضرت سیدنا مولا علی کررم اللہ تعالی وجہ والکریم آپ سے روایت ہے اور یہ بیان کس نے کیا حضرت مولا کائنات نے کن کو میرے آقا نے ان کو فرمایا مسلم شیریفی قدیس پاک سرکان نے فرمایا حضرت علی سے لَأَنْ يَهَدِيَ اللَّهُ بِكَا رَاجُلًا خَيْرٌ مِّن حُمْرٍ نُعْمِ حضرت پاک کی الفاظ سرکان نے فرمایا کہ ضرور تیری وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت مل جانا یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے عرب کے اندر ان کو جو سب سے زیادہ مال پسند تھا وہ سرخ اونٹ تھے آج کل جیس طرح سونا ہرے کو برگوب ہے بڑی قیمتیں ہیں ہزار سی با جو کہتا سونا مل جائے تو اہلِ عرب کے ہاں سرخ اونٹ بڑے ہی پسند کیے جاتے تھے یعنی یوں سمجھے کہ قیمتی ترین چیز ان کے نزدیک سرخ اونٹ تھے تو سرکار نے فرمایا تیری وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت مل جائے ہدایت کیا مل جائے وہ شخص فاسق و فاجر ہو نمازی پریزگار بن جائے آپ کے کوئی لفظ سے کوئی جملے سے اس کے عقیدے کی درستی ہو جائے غلط عقیدہ پر گامزند تھا وہ عقیدہ غلط چھوڑ کر راہے راست پر آجے تو جب تک اس شخص کا قیام رہے گا آپ کے لئے سواب جاریہ رہے گا اور فرمایا کہ سرخ اونٹ محدیسین شاعرین فرماتے ہیں یہاں سرخ اونٹ یہ کا ذکر جو ہے وہ دنیا و مافیہ یعنی جو کچھ دنیا ہے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے بہتر ہے اللہ تیری وجہ سے کسی ایک کو ہدایت دے گی تو آج کل یہی ایک جو میں سے شیروں میں ارت کیا قرآن و حدیث کا غلط مفہوم بیان کر میرے گلہ خراب ہے ڈاکٹر نے اچھا بولنے سے منع کیا ہوا ہے تو اسی لحاظ سے میں آپ کو ارز کر رہا ہوں یہ قرآن پاک کی آیت موارکہ میں نے پیش کی ادخلو فی السلمی کافا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ کیا مطلب ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی من پسند کو دین قرار دے کر جو اپنی من پسند نہیں اس کو چھوڑ دیا جائے بلخصوص یہ آیت موارکہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئے کہ یہودی کیا کرتے تھے کہ اپنی پسند کا جو ان کے من پسند تھا اس کو مان لیا اور جو دین کا حصہ تھا اس کہتے یہ نہائی تو ان کے متعلق ہے لیکن آیت کے اندر عموم ہے واقعہ نازل ہونے کا اس آیت کا خاص ہے لیکن ظاہر سے بہتا قرآن کسی ایک وقت کے لئے تو نہیں ہے قیامت تک کے لئے اور قیامت تک قرآن قربے قیامت میں قرآن اٹھا لیا جائے گا قربے قیامت میں کیا کر لیا جائے گا قرآن پاک اللہ پاک اٹھا لے گا کسی سینے میں ہے تو سینہ اس کو بھول جائے گا کتابوں کے اندر ہے تو کتابوں یعنی قرآن پاک جو صفوں پر لکھا اللہ پاک اس کو محف فرما دے گا خالی صفے رہ جائیں گے یہ مطلب ہے قرآن پاک کے قربے قیامت میں اٹھا جانے کا یہ غلط میسج بھی ہمارے معروف ہے جی میڈیا کوئی آیت نہ سینڈ کرنا ڈریڈ ہو جاتی ہے یہ قیامت کی نشانی غلط بیان کیا جاتا ہے تو جو اسی طرح آج بھی ایک یہ فتنہ ہے کہ ہمارے ہاں اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر اس انداز سے کیا جاتا ہے جس سے صحابہ کی تنقیص معلوم ہوتی ہے میں نے شروع میاد کی ادخلو فی السلک کام اور بعد حضرات صحابہ کا ذکر خیر اس انداز سے کرتے ہیں کہ اہلِ بیعت کی تنقیص معلوم ہوتی ہے میرے آلہ حضرت امامِ اہلِ سنت نے بیلنس بیان کرتے ہیں وہ اپنے شیر کے اندر ذکر کر دیا کہ اہلِ سنت کا بیڑا ہے پار اصحابِ حضور شیر توجہ سن رہے ہیں اہلِ سنت کا بیڑا پار ہے اصحابِ حضور نجم ہے ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی یعنی اس شیر کا مطلب کیا ہے کہ اہلِ سنت کا بیڑا پار ہے کیوں مجھا پار پار کیوں ہے کہ اصحابِ حضور یہ اہلِ سنت کے لئے ستارے ہیں لوگوں کے لئے کیا اہلِ سنت کے لئے ستارے نجم ہیں اصحابِ حضور نجم ستارے حضور نے فرمایا اصحابِ کن نجوم میرے صحابہ ستارے ہیں میرے صحابہ کیا ہے وہ لئے نا کن نجومی ستاروں کی مند ہے بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ تم ان میں سے کسی کی بھی پیر بھی کروگے اللہ کی رحمت سے ہدایت پا جا ہوگے اور آگے کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی ناؤ یہ کشتی کو کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے کشتی کو صحابہ ستارے ہیں اہلِ بیتِ پاک اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اہلِ پاک یہ کشتی ہیں تو مطلب اہلِ سنت کیا ہے نہ صحابہ کے کسی شان مقام مرتبے کو کم کرتے ہیں اور نہ اہلِ بیت کے اطہار کے کام و مرتبے کو کم کرتے ہیں دونوں کا جو مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے محبوب نے بیان کیا اسی طرح بیان کرتے ہیں ستاروں کو بھی پکڑ رکھا ہے کشتی کو بھی پکڑ رکھا ہے اسی لئے اللہ پاک اہلِ سنت کا بڑا پار فرما دے گا اور اہلِ بیت کے حوالے سے کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے اب مجھے بتائیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اہلِ بیت کون ہیں دھوکہ دیا جاتا ہے گا نہیں بس پنچتن پاک کا ذکر اور ان میں بھی امامِ حسن کو خارج کیوں کیا جاتا ہے آج تک بتائیے امامِ حسنِ مجتبہ کے نام کی کوئی محفل امامِ حسنِ مجتبہ کیا یومِ وسال کب ہے یعنی آپ کا عرص کب ہوتا ہے ابھی جیسے ایک ذکر گیا گیا امامِ حسن کا آج جشنے بھی لادت ہے امامِ حسن کا کب ہے کوئی پتا کوئی ذکرِ غیر کیوں وجہ اس لیے کہ ایک خاص طبقہ ہے جس نے یہ شور مچا رکھا ہے اور حضرت امامِ حسن کا ذکرِ غیر کیے ہی نہیں جاتا اہلِ سنت کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور اہلِ سنت کے اندر امامِ حسن کے ساتھ اس انداز سے اختیارہ کرنا تو بتائیے امامِ حسنِ مشتبہ کیا نراض ہوں گے یا خوش ہوں گے کہ جن کا ذکرِ غیر کیے نہیں جاتا پائیتن کے زمن میں آ گیا حسنین کے ذکر میں آ گیا لیکن فردن جن کا خود حضور نے ذکر کیا اپنے ممبر پر بخاری شریف کے حدیث سے پاک وجہ کیا ہے وہ وجہ سرکار نے خود بیان کر دی ممبر پر سرکار نے حضرت یہ بھی یاد رکھیے گا امامِ حسن و حسین میں زیادہ پیار سرکار امامِ حسن سے فرماتے تھے اٹھاؤ بخاری کی حدیث دیگر کتبِ حدیث دیکھیں کہ بالخصوص امامِ حسن سے سرکار پیار فرماتے ہیں اور بالخصوص یہ والی حدیث سرکار نے اپنے ممبر پر بٹھایا اور فرمایا اِنَّبْنِ حَادَا سَيِّدُن کن کے لیے امامِ حسنِ مشتبہ کے لیے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے دو انگلوں کے لیے فرمایا تو ان کے لیے بالخصوص فرمایا یہ میرا یہ بیٹا سید ہے وجہ کیوں سید ہے لَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يُسْلِحَ بَيْنَ فِي آتَيْنِ يَعْظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اللہ تعالی سرکار نے پہلے غیب کی خبر دے دی اور ہمارا عقیدہ حضور غیب جانتے ہیں بولی ہے نا عقیدہ اہل سنت کے حضور اللہ کی عطا سے کس کی عطا سے اپنی طرف سے نہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور اپنی طرف سے جانتے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا ہمارا عقیدہ نظریہ اللہ نے جو علم دیا اس علم سے حضور غیب جانتے ٹھیک ہے تو بہلی بات کہ سرکار نے فرمایا کیوں سردار ہے فرمایا بے شک نبی کا یہ جو لَعَلَّا فَرْمَنَا عَرْبِی کا لفظ ہے یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے یعنی یقیناً اللہ پاک میرے اس سردار بیٹی کی وجہ سے دو مسلمانوں گروہوں کے درمیان سلو کروائے گا اور کن دو گرمینہ کی فرمایی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی امام حسن مشتبہ اور حضرت سیمہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کا مقام وہ نہیں ہے جو امام مولا کائنات علی المرتضی کا ہے کیوں کہ علی المرتضی کس میں ہے خلقہ راشدین میں سب سے افضل صدیق کے اکبر پھر عمر فاروق عادم پھر عثمان اے گنی پھر مولا علی پھر اشرہ امی بشرا اشرہ امی بشرا کے بعد کون ہے اصحابِ بدر اصحابِ بدر کے بعد کون ہے اصحابِ اہد اصحابِ اہد کے بعد کون ہے اہلِ بیعتِ ردوان یعنی وہ اہلِ بیعتِ جو ردوان جنہوں جہاناں وہاں پہ بیعت کی اس درخت کے نیچے وہ اس کے بعد جو ہیں فتح مکتہ والے امیرِ معاویہ کم درجے کے ہیں یعنی ان کا رتبہ وہ نہیں ہے جو حضرتِ مولا علی کا ہے ہرگز برابر نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کی ذات پر کچڑ اچھالا جائے سب صحابی ہیں اور صحابہ کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمائے روحہ ما او بھینہم یہ آپس میں ایسے ہیں جیسے آپس میں ماں جس طرح ایک بیٹے جس طرح آپس میں محبت کر گئے ہیں حقیقت کا بیان ہے تو اس طرح آپس میں محبت کرنے والا ہے تو ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہو بالا ہے مولاِ کائنات کا وہ مقام مرتبہ مولا حضرتِ امیرِ معاویہ کا نہیں ہے تو یہ سرکار نے بیان فرما دیا ان کے ساتھ سلو کریں گے تو میں یہاں یہ بات کہوں گا حضرتِ امامِ حسن نے جس سے سلعہ کی اہلِ سنت اس کے ساتھ کبھی بھی بھخز نہیں رکھ سکتے اور امامِ حسین نے جس کے ساتھ لڑائی کی اہلِ سنت اس کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں رکھ سکتے کن کے ساتھ لڑائی کی یزید پلیر خبیص علیہِمہ علی جتنا اس کو برا کہہ سکتے کہہ لے کہ یہ یزید وہ خناس ہے وہ بدبخت انسان ہے کہ اس نے امامِ علی مقام امامِ حسین کے اوپر بھی ظلم و ستم ڈھائے اہلِ بیعتِ اطحار پر بھی صحابہِ اکرام پر بھی مدینہ شریف پر مکہ شریف ہر جگہ اس خبیص نے جو ظلم و ستم ڈھائے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے والدِ گرامی حضرتِ امیرِ محاویہ کو برا کلا جائے حضرتِ نو کا بیٹا بتائیں مسلمان تھا کافر تھا قرآنِ پاک کی نصے سریع ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ اے میرے بیٹے جب طوفان آیا حضرتِ نو علیہ السلام تو فرمایا بیٹے میری کشتی میں آجا تو اس نے کیا کہا نہیں میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا تو اب بتاؤ وہ اس موج کے اندر آ کے مر گیا وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ قرآنِ پاک کی الفاظ موج میں آ کے مر گیا جہنم رسید ہوا اب کوئی اس بیٹے کی وجہ سے حضرت نو کا برا بلا کہے گا بیٹے نے برا ہی کی ہے تو باپ کا اس سے کیا تعلق بیٹے نے اگر کوئی غلط کام کیا تو اس سے کہا باپ سے کیا تعلق اس نے دید کبھی تو ایسے کرنا تو بیٹا بھرا ہے تو باپ بھرا اس کو نہیں کہا جائے گا یہ بات سمجھ نہیں کیا ہمارے دلوں کے اندر بٹھا لیں کہ سب صحابہ کے بارے سرکانے فرمایا لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا کیوں کہ ان میں سے اگر ایک مٹھی جو صدقہ کر دے تمہارا اہد پہاڑ صدقہ کرنے اس کے بھی اس کے برابر نہیں ہے اہد پہاڑ تقریباً تین میل پر پھیلا ہوا ہے تین میل کی مقدار کتنا ٹنوں ہوگا وہ سارا سنہ کر دے جائے ہم وہ صدقہ کریں صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کریں ان کا جو صدقہ کرنا افضل ہے اتنا ماقام و مرتبہ صحابہ کا تو سرکان نے پہلے منع فرما دیا تو اہلِ بیعتِ اتحار صحابہِ اکرام ان دونوں کے دوران بیلنس رکھنے والے کون ہیں اہلِ سنت ہیں نہ صحابہ کو بورا بلا کہتے ہیں نہ اہلِ بیعت کو نہ صحابہ کی شان بڑھاتے ہوئے اہلِ بیعت کا مرتبہ گڑھاتے ہیں اور نہ اہلِ بیعت کا مرتبہ بڑھاتے ہوئے صحابہ کی شان گڑھاتے ہیں جو مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کا بیان کیا وہی بیان کرتے ہیں اور اہلِ بیعت کا جو بیان کیا وہی بیان کرتے ہیں اسی کے اندر نجات ہے اور سمجھ لیں یہ سینے کے اندر بٹھا لیں اس محفل کا پیغام تاکہ ہماری نسلوں کو نجائت کا باعث منجھے کیا اگر کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں برا بلا کہے سمجھ جائیں یہ آپ کے ایمان پر ڈاکر ڈالنے والا ہے یہ میری بات نہیں ہے یہ قرآن کی بات ہے یہ میری بات نہیں میرے حضور کی فرمان حضور کیا کہہ رہے ہیں میرے کسی ایک صحابی کو برا نہ کہنا کسی ایک صحابی کو تو صحابیت میں حضرت امیر مقاقی خارج ہے اسی وجہ سے میرے شیخ شیخ طریقت امیرِ اللہ سنتی ہے نعرہ دیا بچے بچے کی دمان پر کہ ہر صحابی نبی بولی نا بلاندہ واسے ہر صحابی نبی آپ نے بلاندہ واسے کہنا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی ہے اور یہ جنتی کوئی اپنی طرف سے منگڑت نعرہ نہیں ہے سرکار نے فرمایا میرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا جیسے ہی فوت ہوا فورا جنت میں جیسے فوت ہوا فورا جنت کے اندر اور یہ جو ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے یہ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے کس آیت انوار کا وعد اللہ اللہ پاک نے ہر ایک وَقُلْ لَمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرمایا ہر صحابی سے جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اللہ نے ہر صحابی سے تو اہلِ بیعتِ اطحار بھی جو صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں اور ہر اہلِ بیعتِ پاک اللہ کی رحمت سے جنتی ہیں تو یہ جب سونا جاتے ہیں تو ہمارا کام کیا ہے دونوں کا ذکرِ خیر تو اگر کوئی صحابی کے بارے میں اس طرح گایا ہے تو سمجھیں یہ ہمام پر باٹا کر ڈالا ہے آپ کے ایمان پر اور اگر کوئی اہلِ بیعت کے بارے میں الفاظ برا بلا گئے سمجھیں یہ خناس خارجی انسان ہے جو ہمارے دل سے اہلِ بیعت کی محبت کو نکالتا جا رہا ہے تو اس بات اس محفل کا یہ پیغام اپنے اندر بھی اپنی نسلوں کے اندر بھی کہ ہر صحابی جنتی ہے ہر اہلِ بیعت بھی جنتی ہے اور ہر اہلِ بیعت سے مراد وہی جس کا ختم ایمان پر ہوا کیونکہ اہلِ بیعت تو قیامت تک ہے اور اہلِ بیعت کون ہے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج پاک حضور علیہ السلام کی باقی ساری بیٹیاں حضرت امام حسن و حسین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ پاک یہ اہلِ بیعت ہے ایک قول یہ ہے اور ایک قول یہ ہے جن پر صدقہ حرام ہے وہ سب اہلِ بیعت پاک جن پر صدقہ حرام صدقہ حرام ہے جنہیں جن کو صدقہ نہیں دے سکتے وہ اہلِ بیعت پاک ہیں تو یہ سب اہلِ بیعت ہیں لیکن ذکر کن کا کیا جاتا ہے امام حسن کو بھی نکال دیا امام علی مولا علی سیدہ کائنات امام حسین باقی امام حسن بھی خارے یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کتنا بڑا فراد ہے جو ہماری سٹیجوں پر محفظوں پر بیان کیا جاتا ہے کہیں انہیں سنا ہوگا یہ میں نے بھی سنا ہے ہم بچمندے جب تھی یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا یہ پروپوگنڈا نہیں تھا کیوں اب یہ جب سے آیا ہے یہ پروپوگنڈا ہمارے اندر ٹیکے کی طرح لگایا جا رہا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہی دین ہے دین یہ نہیں ہے دین وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے اگر ایک کا ذکر کر کے اس انداز سے کہ دوسرے کی تنقیص و سمجھ جاؤ یہ بندہ آپ کے ایمان کو برباد کرنے کے در پہ طولہ ہوا ہے نصیحت کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا یہ صرف ارض ہے گزارش ہے اس محفظ کا پیغام ہے انشاءاللہ یہ فائدہ دے گا ہم اپنے ایمان پہ ثابت نہیں کیونکہ سرکار نے پہلے فرما دیا یہ کوئی کسی کے پاس گارنٹی نہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا سرکار نے تو فرما دیا انما الاعمال بالخواتیم بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے سرکار نے فرمایا کہ بے شک خاتمہ کا دار و مدار ایمان کا دار و مدار اعمال کا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے یعنی بندہ اگر مسلمان مرے گا تو اس کے اعمال اس کو فائدہ دیں گے اور اس کا خاتمہ ایمان پہنا ہوا تو اس کا جتنے بھی اعمال ہیں حبا امنصورہ وہ سارے ذرے ذرے رید کے دار اڑا دیا جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اہلِ بیتِ پاک کی بھی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے صحابہِ پاک کی بھی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے اور ادخلو فی السلم کافہ پر عمل کی توفیق آتا فرمائے وآخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے جو کہا سنا اس میں غلطی ہوئی کتا ہی محبت فرمائے آمین و جاہی خاتم النبی